جب ان کو دیکھئے سب سے پہلے آپ سب ہی لوگوں کا بہت شکریہ کی آپ یہاں پر آئے اس پریس کانفرنس کو کور کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ پچیس اپریل کی ڈیٹ میں زلہ رامن کے پرنوت علاقے میں زمین کا ایک بڑا حصہ دہ جانے کی وجہ سے اٹھائیس رہائشی مقانات پوری طرح سے تباہ ہو گئے اور جو وہاں پر رہائش بزیر لوگ تھے وہ اس وقت ہم کہیں کہ لینڈلیس اور ہوملیس ہیں نہ ان کے پاس زمین ہے نہ گھر ہے وہ چھے مہینے کا وقت ہو گیا ہے ابھی تک ان لوگوں کو جو ہے پوری طرح سے سرکاری انداد نہیں مل پائی ہے حالانکہ انیشال سٹیج پر ایک لاکھ تیس ہزار کو ملا لیکن ابھی تک ان کی ریہابلٹیشن کا پورا نظام نہیں کیا گیا حالانکہ اس بارے میں اگر ہم دیکھیں کہ ڈیسٹرک ایڈمیسٹریشن رامن کی طرف سے پورا سپورٹ لوگوں کو ملا ہے اگر اس وقت پہ ہم بات کریں model code of conduct was in force but now mcc has been lifted اور اب ہم پور امید ہے کہ سرکار جو newly formed government and lieutenant governor administration jointly will resolve our hardships کیونکہ اس وقت ہم کافی ساری hardships ریس کرے چھے مہینے کا وقت ہو گیا ہے اور ابھی تک ہمیں جو زمین ہے وائلہ کوٹ نہیں ہو پائی ہے administration کے end پر اگر ہم دیکھیں انہوں نے فائلز کو پوری طرح سے بنایا ہے اور deputy commissioner رامن سے ہمارا identification آج بھی ملا اور ڈی سی رامن نے assure کیا ہے کہ آنے والے ایک دو ہفتے میں جو ہے ہم آپ کی فائل کو جو پائی تکمیل تک پہنچائیں گے لیکن ہم جو اس وقت سرکار نئی جمعہ کشمیت کے اندر بنی ہے ان سے اور lieutenant governor administration سے request کرتے ہیں کہ آپ جلد سے جلد اس فائل کو جو ہے پائی تکمیل تک پہنچائیں کیونکہ administration کے end پر تو تمام چیزیں مکمل ہو چکی ہیں چاہے ہم فائلز کی بات کریں ہمارے structure کے composition کی بات کریں یا پھر جو ہمارے وہاں فالدار پیٹ ہو دے تھے یا زمینے تھی وہ تمام جو اس وقت ہم نے دیکھا کہ staff پہ اس وقت وہاں پہ تھا administration کی طرف سے depute کیا گیا تھا فائلز کو دیکھا گیا ہے اور جو higher up سے انہیں لکھا بھی گیا ہے لیکن اب higher up سے کہیں نہیں کہیں ہم تاخیر دیکھ رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے اس پر جو administration ہے left and donor administration ہے وہ کام کرے گی اور ہمیں جو مشکلات سے کہیں نہیں چکارہ دلائے گی دیکھئے اس میں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کیونکہ پہلے initial stage پر جب آپ دیکھیں گے جب اس طرح کا کوئی incident ہوتا ہے آپ کے دوست رشتیدار پڑوسی آپ کی مدد کے لیے سامنے آتے ہیں اور ہم سب ہی لوگوں کا شکریہ دکھتے ہیں جس میں ہمارے دوست ہمارے رشتیدار ہمارے پڑوسی جنہوں نے ہماری امداد کی ہے ہمیں مشکلیں زیادہ لگ نہیں رہی تھی لیکن آج کی دیکھ رہے ہیں کیونکہ دکھیں دکھتے کہاں پر رہی پہلے تو جب 25 اپریل کی بات کریں گے تو اس وقت model code of conduct لگا ہوا تھا اور جیسے ہی وہ ہٹا تو یہ امرنات یادرہ کا سلسلہ شروع ہو گیا اور امرنات یادرہ کا سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ دوبارہ سے model code of conduct لگ گیا اور ہم یہ سب چیزوں کو سمجھتے ہیں جس کو لے کر ہم ابھی تک خاموش ہے نہ ہم نے کوئی احتجاج کیا ہے نہ ہمارا کوئی deputation کسی عالی حکام کے پاس پہنچا ہے یہی وجہ تھی کیونکہ model code of conduct تھا اور ایسے میں کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے لیکن اب یہ تمام چیزیں ہیں نہیں تو اب تو امید کہیں نہیں کہیں ہم کہہ سکتے جو روڑا اٹکانے کا کام کر رہے تھے وہ کہیں نہیں کہیں model code of conduct تھا اور اس بیچ ہم administration کو ذمیوار نہیں ٹھہرائیں گے left and door administration کو بھی نہیں کیونکہ district administration رام بن نے deputy commissioner رام بن نے اور ان کی پوری team نے کام بہتر طریقے سے کیا ہے لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ جو کاغذات مکمل ہے جو paper work ہوا ہے اسے عملی جمعہ پہنائے جائے اور معوضہ فرہم کیا جائے چاہے وہ ہمارے structures کے against ہو ہمارے فلدار پیڑ پودوں کے against ہو یا پھر جو ہمارے کاشت کی زمین تھے اس کے against ہو یعنی جو بھی ہمارا نقصان ہوا ہے اس کے بندے میں ہمیں معوضہ فرہم کیا جائے تاکہ جو بھی وہاں پر victim families ہیں وہ معمول کی زندگی بسر کر سکتے ہیں بلکل دیکھئے جو نئی سرکار اس سوقت جمعہ کشمیر میں بنی ہے جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ مل وار ون میں جب ایک آگ کی واردات بے شائی اور اس میں لگو جو رسی کے قریب جو کمبے تھے بے گھر ہوئے اور جس طرح سے ایک special package کے announce اس علاقے کے لوگوں کے لئے کیا گیا ہے ہم اسی طرز پر امداد چاہتے ہیں special package کی demand کرتے ہیں سرکار سے اور lieutenant governor administration سے کہ جلد سے جلد آپ جو کاغذات آپ تک پہنچے ہیں جو چٹھیاں جو لیٹرز جو آپ تک estimates جو بھی assessment ہوا ہے آپ ان پر نظر ثانی کریں اور اس کے مطابق جو بھی victim families ہیں پرنو لینڈ سبسیڈنس کی ان کے حق میں سرکار انداد پرہم کریں